جی چونکہ آہ لازٹ ایٹ آف ہیرنگ پہ جا صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سببنٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ میں سببنٹ کرنی جس میں وقوعہ بلکل جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ کی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن تھی اس کو ایس ایس پی صاحب اے ڈی آئی جی صاحب خود اس کو منیٹر کرے جی خود بیانات اس کے دیکھے گئے ہیں جس کے اندر جو ورزن انہوں نے بیان کیا تھا کہ انہیں لوگوں کی موجودگی میں یہ وقوعہ ہوا ہے وہ بلکل جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی آرز نے کلوائی گئی لاس لوکیشنز نے کلوائی گئی اور وقوعہ کے ٹائم کی لوکیشنز نے کلوائی گئی تو وہ لوگ جن کی موجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی ادھر موجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منیٹریل یا کوئی اور بندہ ایزا گواب بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور الزام یا انہوں نے ایف آئی آئر کے اندر منشن کرتے آ رہے ہیں کہ اس ساتھ ہم نے میڈیکل لفت کیا ہے وہ میڈیکل نہیں وہ پریسکرپشن اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپنے طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریکارڈ اس ہسپکل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پولیس کونوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکہ اس کی ورسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں کی تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے کوٹ کے اندر سے اپنی بیل بھٹلوک کرنے بس ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم سرفرو نکلے اس کیس میں سے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے بوگس تھے اور بیسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے اپنی فرٹرنٹی سے اپنے میڈیا سے اپنے کچھ صحابی برادران سے اور اپنے کچھ بلوگر سے کہ جنہوں نے جو ہی یہ خبر آئی اس کی تصدیق جانے بنا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بنا اپنے بیانات اپنے ججمنٹس دینے شروع کر دیئے مجھے بیروزگار کر دو مجھے ہینگ کر دو میرا ٹائم آپ ہو چکا ہے میں کنھی کا نہیں رہا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سے چی نہیں ہوتی تحقیق کر دیجئے میں اسی لئے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی لیگل بارڈ لڑا تھا اور اس کا نتیجہ الحمدللہ کے سامنے ہے اور میں اپنے ہری فین کوئی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جو میرے خلاف بول رہے تھے اب میں ان کے ریاکشن کا انتظار کروں گا اور سب سے کیوٹ مجھے جو احتجاج لگا تھا ان لوگوں کا لگا کہ جس میری ہی فرڈرنٹی نے مجھے فیس بک سے انفرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے میں صرف مسکرات کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم سرخورو نکلے جس کے لیے میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جی چونکہ لازٹ ایٹ آف ہیرنگ پہ جس صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سببنٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ریپورٹ میں سببنٹ کرنی جس میں وقوعہ بلکل جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ کی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن تھی اس کو ایس ایس پی صاحب اے ڈی آئی جی صاحب خود اس کو منیٹر کر رہے جہاں خود بیانات اس کے دیکھے گئے ہیں جس کے اندر جو ورزن انہوں نے بیان کیا تھا کہ انہیں لوگوں کی موجودگی میں یہ وقوعہ ہوا ہے وہ بلکل جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی آئر سے نکلوائی گئیں لاس لوکیشنز نکلوائی گئیں اور وقوعہ کے ٹائم کی لوکیشنز نکلوائی گئیں تو وہ لوگ جن کی موجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی ادھر موجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منیٹرے یا کوئی اور بندہ ایزا گواہ بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور الزام یا انہوں نے ایف آئی آئر کے اندر منشن کرتے آ رہے ہیں فرم دے ڈے ون کے ساتھ ہم نے میڈیکل لفت کیا ہے وہ میڈیکل نہیں وہ پریسکرپشن تھی اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپنے طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریگارڈ اس ہاسپکل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پلیس کونوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکیس کی وریسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے کوٹ کے اندر سے اپنی بیل وڈڑا کرنے پس ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم صرف رو نکلے اس کیس میں سے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے بوگس تھے اور بیسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے اپنی فرٹرنٹی سے اپنے میڈیا سے اپنے کچھ صحابی برادران سے اور اپنے کچھ بلوگر سے کہ جنہوں نے جو ہی یہ خبر آئی اس کی تصدیق جانے بنا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بنا اپنے بیانات اپنے ججمنٹس دینے شروع کر دیئے مجھے بیروزگار کر دو مجھے ہینگ کر دو میرا ٹائم آپ ہو چکا ہے میں کنہی کا نہیں رہا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی تحقیق کر دیجئے میں اس لئے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی لیگل وارڈ لڑا تھا اور اس کا نتیجہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے اور میں اپنے ہری فائن کوئی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آز ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جو میرے خلاف بول رہے تھے اب میں ان کے ریاکشن کا انتظار کروں گا اور سب سے کیوٹ مجھے جو احتجاج لگا تھا ان لوگوں کا لگا کہ جس میری ہی فرڈرنٹی نے مجھے فیس بک سے انفرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے میں صرف مسکر آ کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم سرورو نکلے جس کے لیے میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جی چونکہ لاسٹ ایٹ آف ہیرنگ پہ جس صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سبمنٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ریپورٹ میں سبمنٹ کر دی جس میں وقوعہ بلکل جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ کی گئی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن جی اس کو ایس ایس پی صاحب اے ڈی آئی جی صاحب خود اس کو منیٹر کر رہے تھے خود بیانات اس کے دیکھے گئے ہیں جس کے اندر جو ورزن انہوں نے بیان کیا تھا کہ انہیں لوگوں کی مجودگی میں یہ وقوعہ ہوا ہے وہ بلکل جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی آرز نے نکلوائی گئی لاسٹ لوکیشنز نکلوائی گئی اور وقوعہ کے ڈائن کی لوکیشنز نکلوائی گئی تو وہ لوگ جن کی مجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی ادھر مجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منی ٹریل یا کوئی اور بندہ ایزا گواہ بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور ازام یا انہوں نے ایف آئی آئر کے اندر منشن کرتے آ رہے ہیں فرم دے ڈے ون کے ساتھ ہم نے میڈیکل لفت کیا ہے وہ میڈیکل نہیں وہ پریسکرپشن تھی اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپنے طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریگارڈ اس ہاسپکل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پولیس کونوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکہ اس کی وریسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے کوٹ کے اندر سے اپنی بیل ویڈلوک کر گئے پس ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم صرف رو نکلے اس کیس میں سے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے وگس تھے اور ویسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے اپنی فرٹرنٹی سے اپنے میڈیا سے اپنے کچھ صحافی برادران سے اور اپنے کچھ بلوگر سے کہ جنہوں نے جو ہی یہ خبر آئی اس کی تصدیق جانے بینا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بینا اپنے بیانات اپنے ججمنٹ دینے شروع کر دیئے مجھے بیروزگار کر دو مجھے ہینک کر دو میرا ٹائم آپ ہو چکا ہے میں کنہی کا نہیں رہا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش رہی کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی تحقیق کر دیجئے میں اس لئے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی ایلیگل وارڈ لڑا تھا اور اس کا نتیجہ آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے اور میں اپنے ہری فین کوئی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا فرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے میں صرف مسکرا کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم سرکرو نکلے جس کے لیے میں ان تمام نوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جی چونکہ لازٹ ایٹ آف ہیرنگ پیج جس صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سببنٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ریپورٹ میں سببنٹ کرنی جس میں وقوعہ بلکل جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل بنیادوں پر کی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن تھی اس کو ایس ایس پی صاحب اے ڈی آئی جی صاحب خود اس کو منیٹر کر رہے تھے خود بیانات اس کے دیکھے گئے ہیں جس کے اندر جو ورزن انہوں نے بیان کیا تھا کہ انہیں لوگوں کی موجودگی میں یہ ہوا ہوا ہے وہ بلکل جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی آئرز نے کلوائی گئی لاسٹ لوکیشنز نے کلوائی گئی اور وقوعہ کے ٹائم کی لوکیشنز نے کلوائی گئی تو وہ لوگ جن کی موجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی اتھر موجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منی ٹریل یا کوئی اور بندہ ایزا گواب بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور ازام یا انہوں نے ایف آئی آئر کے اندر منشن کرتے ہیں آ رہے ہیں فرم دے ڈے ون کے ساتھ ہم نے میڈیکل لفت کیا ہے وہ میڈیکل نہیں وہ پریسکرپشن تھی اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپنے طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریکارڈ اس ہسپیٹل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پولیس انہوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکہ اس کی ورسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے کوٹ کے اندر سے اپنی بیل بڈڑاک کر لیے پس ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم سرفروں نکلے اس کیس میں سے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے بوگس تھے اور بیسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے خبر آئی اس کی تصدیق جانے بنا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بنا اپنے بیانات اپنے ججمنٹس دینے شروع کر دیئے مجھے بیروزگار کر دو مجھے ہینگ کر دو میرا ٹائم آپ ہو چکا ہے میں کنھی کا نہیں رہا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش یہی کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی تحقیق کر دیجئے میں اس لئے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی ایلیگل وارڈ لڑا آتا اور اس کا نتیجہ الحمدللہ کے سامنے ہے اور میں اپنے ہری فین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جو میرے خلاف بول رہے تھے اب میں ان کی ریاکشن کا انتظار کروں گا اور سب سے کیوٹ مجھے جو احتجاج لگا تھا ان لوگوں کا لگا کہ جس میری ہی فرڈرنٹی نے مجھے فیس بک سے انفرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے میں صرف مسکر آ کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم صرف رو نکلے جس کے لیے میں ان تماموں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جی چونکہ لازٹ ایٹ آف ہیرنگ پہ جس صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سبنٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ریپورٹ میں سبنٹ کرنی جس میں وقوعہ بلکل جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ کی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن جی اس کو ایس ایس پی صاحب اے ڈی آئی جی صاحب خود اس کو منیٹر کر رہے تھے خود بیانات اس کے دیکھے گئے ہیں جس کے اندر جو ورزن انہوں نے بیان کیا تھا کہ انہیں لوگوں کی مجودگی میں یہ ہوا ہوا ہے وہ بلکل جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی آئرز نے کروائی گئی لاسٹ لوکیشن نے کروائی گئی اور وقوعہ کے ٹائم کی لوکیشن نے کروائی گئی تو وہ لوگ جن کی مجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی ادھر مجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منی ٹریل یا کوئی اور بندہ ایزا گواہ بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپنے طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریکارڈ اس ہسپکل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پولیس انہوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکہ اس کی ورسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے کوٹ کے اندر سے اپنی بیل ویڈلوک کر گئے پس ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم سرفروں نکلے اس کیس میں سے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد تھے بوگست تھے اور بیسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے اپنی فرٹرنٹی سے اپنے میڈیا سے اپنے کچھ صحافی برادران سے اور اپنے کچھ بلوگر سے کہ جنہوں نے جو ہی یہ خبر آئی اس کی تصدیق جانے بنا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بنا اپنے بیانات اپنے ججمنٹس دینے شروع کر دیئے مجھے بیروزگار کر دو مجھے ہینگ کر دو میرا ٹائم اپ ہو چکا ہے میں کنھی کا نہیں رہا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش یہی کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی تحقیق کر دیجئے میں اس لیے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی الیگل بارڈ لڑا تھا اور اس کا نتیجہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں اور میں اپنے ہری فین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جو میرے خلاف بول رہے تھے اب میں ان کے ریاکشن کا انتظار کروں گا اور سب سے کیوٹ مجھے جو احتجاج لگا تھا ان لوگوں کا لگا کہ جس میری ہی فرٹرنٹی نے مجھے فیس بک سے انفرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے میں سب مسکرا کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم سرورو نکلے جس کے لیے میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جی چونکہ لازٹ ایٹ آف ہیرنگ پیج صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سبمیٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ریپورٹ میں سبمیٹ کرنی جس میں وقوعہ بلکل جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل بنیادوں پر کی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن تھی اس کو ایس ایس پی صاحب نکلوائی گئی لاسٹ لوکیشن نکلوائی گئی اور وقوعہ کے ٹائم کی لوکیشن نکلوائی گئی تو وہ لوگ جن کی مجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی ادھر مجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منی ٹریل یا کوئی اور بندہ ایزا گواہ بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور عظام یا انہوں نے ایف آئی آئر کے اندر مینشن کرتے ہیں آ رہے ہیں فرم دے ڈے ون کے ساتھ ہم نے میڈیکل لفت کیا ہے وہ میڈیکل نہیں وہ پریسکرپشن تھی اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپنے طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریکارڈ اس ہنسپکل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پولیس انہوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکہ اس کی ورسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے کوٹ کے اندر سے اپنی بیل بڑھلوک کر لی پس ثابت ہوا کہ الحمدللہ ہم سرفروں نکلے اس کیس میں سے اور جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے بوگست تھے اور بیسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے اپنی فرٹرنٹی سے اپنے میڈیا سے اپنے کچھ صحابی برادران سے اور اپنے کچھ بلوگر سے کہ جنہوں نے جو ہی یہ خبر آئی اس کی تصدیق جانے بنا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بنا اپنے بیانات اپنے ججمنٹس دینے شروع کر دیئے مجھے بروزگار کر دو مجھے ہینک کر دو میرا ٹائم اپ ہو چکا ہے میں کنہی کا نہیں رہا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی تحقیق کر لیجئے میں اس لئے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی ایلیگل بارڈ لڑا تھا اور اس کا ندیجہ الحمدللہ کے سامنے ہے اور میں اپنے ہری فین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جو میرے خلاف بول رہے تھے اب میں ان کی ریاکشن کا انتظار کروں گا اور سب سے کیوٹ مجھے جو احتجاج لگا تھا ان لوگوں کا لگا کہ جس میری ہی فرڈرنٹی نے مجھے فیس بک سے انفرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے مصر مسکرا کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم سرخورو نکلے جس کے لیے میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جی چونکہ لازٹ ایٹ آف ہیرنگ پہ جس صاحب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ سبمنٹ کرنے کا کہا تھا آج آئی او صاحب نے کمپلیٹ اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ ریپورٹ میں سبمنٹ کر دی جس میں وہ بلکہ جھوٹا اور بے بنیاد پایا گیا چونکہ یہ انویسٹیگیشن ایک ٹیکنیکل گناہدوں پہ کی گئی اور ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن تھی اس کو ایس ایس پی صاحب اے ڈی آئی جی صاحب خود اس کو منیٹر کر رہے تھے خود بیانات اس کے دیکھے گئے ہیں جس کے اندر جو ورزن انہوں نے بیان کیا تھا کہ انہیں لوگوں کی مجودگی میں یہ ہوا ہوا ہے وہ بلکہ جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی آئرز نے کروائی گئی لاسٹ لوکیشن نے کروائی گئی اور وقوعے کے ٹائم کی لوکیشن نے کروائی گئی تو وہ لوگ جن کی مجودگی میں انہوں نے بتایا گیا وہ لوگ ہی ادھر مجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ کوئی منیٹریل یا کوئی اور بندہ ایزا گواہ بھی یہ پیش نہیں کر سکے اور سب سے امپورٹنٹ جو کہ ایک اور عظام یا انہوں نے ایف آئی آئر کے اندر منشن کرتے ہیں آ رہے ہیں فرم دے ڈی ون کے ساتھ ہم نے میڈیکل لفت کیا ہے وہ میڈیکل نہیں وہ پریسکرپشن تھی اس پریسکرپشن کے بارے بھی ہم نے اپری طور پر پتا کروایا اور ہمیں پتا چلا کہ اس پریسکرپشن کا کوئی ریکارڈ اس ہاسپکل میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ہم نے پولیس انہوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ پریسکرپشن کو پیش کریں آپ کے سامنے تاکہ اس کی وریسٹی کے بارے میں جانا جا سکے لیکن پولیس کے بارہا کہنے پر باوجود کہ انہوں نے ان کو بار بار کہتے رہے انہوں نے آج تک پریسکرپشن پیش ہی نہیں تو پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے ہویاد ہیں جس کی بنا پر آج ہم نے جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے بوگس تھے اور بیسلس تھے لیکن ایک افسوس رہے گا مجھے اپنی فرٹرنٹی سے اپنے میڈیا سے اپنے کچھ صحابی برادران سے اور اپنے کچھ بلوگر سے کہ جنہوں نے جو ہی یہ خبر آئی اس کی تصدیق جانے بینا ہی انہوں نے ایک روتی ہوئی عورت کو سچا مانا انہوں نے ان تصاویر کی صداقت جانے بینا اپنے بیانات اپنے ججمنٹ دینے شروع کر دیئے مجھے بیروزگار کر دو مجھے ہینک کر دو میرا ٹائم اپ ہو چکا ہے میں کنھی کا نیرہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی تحقیق کر دیجئے میں اس لیے خاموش تھا اتنے دنوں سے کیونکہ میں صرف اپنی ایلیگل وارڈ لڑا آتا اور اس کا ندیجہ الحامدللہ کے سامنے ہے اور میں اپنے ہری فین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ ہیں ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے اللہ جب وہ انصاف کرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو آز ہوا اور سچ کی جیت ہوتی ہے اب میں امید کروں گا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جو میرے خلاف بول رہے تھے اب میں ان کے ریاکشن کا انتظار کروں گا اور سب سے کیوٹ مجھے جو احتجاج لگا تھا ان لوگوں کا لگا کہ جس میری ہی فردرنٹی نے مجھے فیس بک سے انفرنڈ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا مجھے مصر مسکرا کے رہ گیا لیکن چلیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آج ہم سرورو نکلے جس کے لیے مجھے مجھے مجھے